اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے آج ہم آپ کے لئے محبوب کو اپنا بنانے کا تعویز لے کر حاضر ہوئے ہیں محبوب اپنا دل اور جان سب کچھ لٹا دے گا بس یہ تعویز پتھر کے نیچے دبانا ہے محبوب دل و جان لٹائے گا وہ کہتے نہیں ہیں کہ ہم آپ کے اوپر تن مندھن سے قربان ہیں تو اسی طریقے سے اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہوگی کہ وہ اپنا تن من اور دھن تینوں چیز آپ پر قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا یعنی کہ سب کچھ وہ آپ کے اوپر نچھاور کر دے گا سب کچھ قربان کر دے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا فائدہ اٹھائیں کسی کو نقصان پہنچائیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس کے لئے آپ کر دیں گے وہ پوری طریقے سے آپ کا ہو جائے گا پوری طریقے سے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی یہ نقش حلالی نقش کہلاتا ہے یہ بہت زبردست نقش ہوتا ہے بہت مختصر سا ہے لیکن یہ بہت ہی پاورفن نقش ہے اس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے یہ حلالی نقش کہلاتا ہے حلال اس چاند کو بولتے ہیں کہ جو پہلے دن کا چاند ہو اسے حلال بولتے ہیں جو دوسرے دن کا ہو اس کو کمر بولتے ہیں چودوے دن کا ہو وہ کمر ہوتا ہے پہلے دن کا جو ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے تو یہ حلالی نقش ہے تو اس کو بہت زبردست طریقے سے کام کرتا ہے یہ تو اس کو کرنے کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس ویڈیو میں آپ کو اس عمل کو کرنا ہے کس طریقے سے اپنے محبوب کو حاصل کرنا ہے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں زیادہ وقت تو زیادہ نہیں کریں گے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نقش کو انجام دینا ہے اس کے لئے آپ کو ایک سادھے کاغذ کی ضرورت پڑے گی بلکل سادھا کاغذ ہونا چاہیے اور بلیک کلر کے پین کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد میں آپ کو اس طریقے سے کہ حلال تیار کرنا ہے نقش تیار کرنا ہے اس طریقے سے نقش تیار ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے پانچ ایک اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ نیچے لکھنا ہے الحب جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بل لگائیں لڑکی ہے تو بنتے لگا کے اس کی ماں کا نام پھر آلہ حب لکھیں پھر اپنا نام لکھیں اگر آپ لڑکے ہیں تو بل لگائیں لڑکی ہیں تو بنتے لگا کے اپنی ماں کا نام لکھ لیں اس طریقے سے یہ نقش مکمل ہو جائے گا اب یہ جو نقش مکمل ہوگا اب اس کو کرنا کیا ہے آپ کو اس کو فولڈ کرنا ہے اچھی دریئے سے فولڈ کر دینا ہے کسی پولوتین وغیرہ میں لپیٹ لینا ہے اس کے بعد میں اس کو دو وزنی پتھر کے نیچے رکھنا ہے ایک پتھر سب سے نیچے رکھنا ہے اس کے بعد میں دوسرا پتھر رکھنا ہے جو اس کے اوپر ہوگا پتھر جتنا وزنی ہو اتنی مزہ دے گا اتنی تیز اثر کرے گا لیکن کم از کم ایک کلو سے زیادہ کا وزن ہونا چاہیے پتھروں کے بیچ میں آپ اس طریقے سے اس نقش کو تیار کر کے پتھر کے نیچے دبائیں نام لکھ کے محبوب دل و جان قربان کر دے گا سب کچھ لٹا دے گا بس یہ تعویز پتھر کے نیچے دبانے کی دیر ہے یاد رہے اس تعویز سے کسی کا غلط استعمال مسیوز نہیں کرنا ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے یا کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ایسا الیگل کام اس نقش سے نہیں کرنا ہے جو سماج اور معاشرے کے لیے ٹھیک نہ ہو بلکہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے رشتے میں درار آ گئی ہے یا صرف آپ ریلیشن میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہماری طرف سے پوری اجازت ہے ہم ملتے ہیں کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ